کورونا کی وجہ سے دنیا میں کیا حالات بنے یہ کسی سے چپا نہیں ہے کورونا وائرس نے وشو کے شکتشالی دیشوں کو بھی زمین پر لاکر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ دیشوں کے عارتھک حالات کیا ہو گئے تھے یہ سب ہی نے دیکھا ہے جس وقت دنیا کے ہر دیش کے بھیتر کی استحتی اس طریقے کی ہو کہ وہ دیش اپنی اکانومی کو صدھارنے کی کوشش میں لگا ہو اس وقت ڈبلو ایچو نے جو بات چین کو لے کر کہی ہے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے جس کورونا وائرس کو دراصل پوری دنیا میں پھیلانے کا آروپ چین پر بیٹے ایک سال سے لگ رہا تھا ان آروپوں کو ڈبلو ایچو کے ایک بیان نے ختم کر دیا اور یہ بات اب کہیں نہ کہیں چین کو راحت دینے والی ضرور کہی جا سکتی ہے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی بات میرے یعنی آشی شعبے کے ساتھ ڈبلو ایچو کی وہ ٹیم جو چین جا کر یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ کیا واقعی میں کورونا وائرس چین کی وہان لیب سے ہی نکلا تھا پہلے تو چین دراصل اس ٹیم کو اپنے دیش کے بھیتر داخل ہونے دینے سے لگاتار آنا کانی کرتا رہا لیکن ڈبلو ایچو کی ٹیم چین پہنچی جاچ کی گئی اور جو تد تھے ڈبلو ایچو نے دنیا کے سامنے رکھے اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے دراصل چین سے کورونا کی مہاماری پھیلنے کی جاچ کے لیے وشو سواست سنگتن یعنی کہ ڈبلو ایچو کی پہنچی ٹیم کا کہنا یہ ہے کہ وہان میں یا پھر کہیں اور دسمبر 2019 سے پہلے یہ بیماری بڑے پیمانے پر پھیلنے کے کوئی بھی ثبوت نہیں ملے ہیں اس کے بعد ہی مہاماری دوسرے کشتروں میں پھیلی ہے یہ ایک ترک ہے ڈبلو ایچو کا وہاں پر جاچ کرنے کے بعد ڈبلو ایچو کی ٹیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہان کی لیب سے کورونا وائرس لیک ہوا ہے ایسی کسی بھی طریقے کے آشنگ کا نہیں ہے ڈبلو ایچو کے خادص ارکشا ایوم جنتو روگ ایکسپرٹ پیٹر بین ایمریک یہ کہتے ہیں کہ چین کی لیب سے دراصل کورونا وائرس کی پھیلنے کی آشنگ کا ہے نہیں اس کے پیچھے ڈبلو ایچو کا ترک کیا ہے وہ بھی آپ سنیے کہتے ہیں کہ یہ روگانو واحق پرجاتیوں سے انسان کے شریر تک پہنچا ہے اس کی آشنگ کا سب سے زیادہ ہے مطلب ایسا ہوا ہے اس بات کی آشنگ کا سب سے زیادہ ہے یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ کورونا کو لے کر دراصل کئی طریقے کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ وائرس وہان کی لیب میں چین کی طرف سے کیے گئے کسی طریقے کے پریوک سے پھیلا اس کے بعد یہ بھی کہا جانے لگا کہ چمگادڑوں سے یہ وائرس انسانوں میں پھیل رہا ہے اس طریقے کا دعویٰ بھی کیا گیا لیکن اب تک ان دعویٰوں کی دراصل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مادہم سے پشتی نہیں ہو سکی ہے اب ڈبلو ایچو کی ٹیم وہان انسٹیٹ آف وائرالوجی میں جانچ کے لیے پہنچی لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ کورونا مہاماری کا پہلا معاملہ چین کے وہان میں ہی اجاگر ہوا تھا اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کارن اس کا جو ہے وہ کیا رہا ہوگا ٹیم میں دراصل شامل ایکسپرٹ ایمبرک یہ بھی کہتے ہیں کہ حال ہی میں وہان کی جانچ میں کورونا کو لے کر ایک نئی جانکاری جو ملی وہ یہ کہ اسے ناٹکیہ روپ سے تصویر کو بدلنے کی کوشش کی گئی یا اس کی تصویر نہیں بدلی ہے لیکن اس بات کے ثبوت ضرور ملیں کہ وہان کے ہنان کی ویٹ مارکٹ سے اس مہاماری کا پرسار انہی جگہوں پر دنیا بھر میں ہوا ہے یا پھر وہان میں ہوا ہے دسمبر 2019 سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ 2021 میں بھی کچھ کچھ وہی نظر آتا ہے ایمبرک کا یہ بھی کہنا ہے کہ نتیجوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ لیب کی گھٹناوں کو مانو آبادی میں وائرس کے پھیلنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کی جو سنبھاونا ہے وہ پڑی کم ہے دراصل WHO کی ٹیم نے سنستان کے علاوہ اسپطالوں میں انساندھان سنستانوں میں مہاماری کے پسار کے لیے جو سنبھاویت بازار ہیں ان جگہوں پر یا پھر کچھ انے جگہوں کا دورہ کیا WHO کی دراصل ٹیم میں دس دیشوں کے ایکسپرٹ شامل تھے اس لیے WHO کو سیدھے طور پر جو باقی دیش ہیں وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں لیکن WHO کے اس رکھ سے چین خوش ضرور ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں چینی پکش کے پرمک لیانگ وینیان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وائرس بازار کے بجائے شہر کے انہ حصوں میں پھیلتا نظر آیا تھا اس لیے اس بات کی سنبھاونا بھی ہے کہ یہ وائرس کہیں اور سے پیدا ہوا ہو یعنی کہ جو باقی حصے ہیں وشو کے وہاں سے یہ پیدا ہوا ہو جو چین میں آ کر پھیل گیا یعنی کہ چین ابھی بھی اسی بات کو ثابت کرنے میں جھٹا ہوا ہے کہ کورونا اس کی نہیں بلکہ دنیا کے کسی انہ دیش کے اوپج ہے ویسے بھی چین شروع سے کورونا کے لیے امریکہ کو ذمہ دار مانتا رہا ہے جبکہ اس کے اولت امریکہ اس معاملے کے لیے چین پر ہی آروپ لگاتا رہا ہے ادھر ٹیم کے ایک انہ صدس سے پیٹر اجزاک کہتے ہیں کہ ٹیم نے کئی مددوں پر گوھر کیا ہے مثلا پہلا معاملہ کیا تھا اس کے جنتوں سے سمبند اور کیا امپورٹڈ فروزن فوڈ بھی اس میں کہیں نہ کہیں کسی بڑی بھومکہ میں تھے یا پھر نہیں تھے ویسے بھی چین اس سے دھان کو دراصل وائرس کی اتپتی کے لیے ذمہ دار ٹھیراتا رہا ہے کہ جو فروزن فوڈ امپورٹ کیے جاتے ہیں ان سے بھی یہ ٹرائول کرتا ہوا چین پہنچ گیا ہوگا یہ ترک لگاتار چین دیتا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دراصل اس وشہ کی ایک سوطنطر جانچ کی اپیل کو چین لگاتار خارج کرتا رہا تھا اس کی ہردھرمتہ یہاں پر دکھائی پڑ رہی تھی اس بیچ WHO کی ٹیم نے یہ دورہ کیا ہے اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ کورونا وائرس کی اتپتی کو لے کر بھلے ہی چین سوالوں کے گھیرے میں رہا ہو لیکن WHO بھی چین کے چلتے کئی آروپے میں گھر چکا ہے دراصل جرمنی کی ایک سمچار پترکہ ڈے سپیگل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چین نے کورونا پھیلنے کو لے کر ویشوک چیتاونی جاری کرنے میں دیری کا آگرہ WHO سے کیا تھا پترکہ کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ اس کے لیے دراصل چینی راشترپتی شیر جنپنگ نے خود WHO پرموک تیڈ روز کو فون کیا اور چیتاونی جاری کرنے میں دیری کرنے کی بات کہیں دراصل پترکہ نے یہ دعویٰ جمنی کی ایک فیڈرل انٹریجنس سوویس سے جو جانکاری ملی ہے اس کے آدھار پر کیا تھا اور اتنا ہی نہیں امریکہ کے تتکالین راشترپتی ٹرمپ نے WHO پر کورونا سے سمبندی جانکاری چھپانے کا آروپ بھی لگا دیا تھا ٹرمپ نے دراصل WHO کو چینی پرسار اور پرچار تنتر کا ایک ہتھیار بتا دیا تھا اور اتنا ہی نہیں امریکہ کی طرف سے اس وقت WHO کو دی جانے والی جو مدد ہوتی ہے اسے بھی روک دیا گیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ WHO دراصل ساروجینک روپ سے کورونا وائرس سے سمبندی جانکاری تورنت اپلبد کرانے کے لیے چین کی لگاتار سرہانہ کرتا رہا ہے اس وجہ سے ان دونوں سنستھاؤں کو ایک طرف چین کی سرکار دوسری طرف WHO ان دونوں کو جوڑ کر کئی آروپ لگائے جاتے رہے ان دونوں لوگوں پر خاص کر اگر پینڈیمک سیچویشن یا اس طریقے کی کورونا سے جڑی ہوئی کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن میں دیکھا جائے تو لیکن چین اور WHO کو لے کر ایک جانکاری اور سامنے آئی تھی جس نے ان دونوں دیشوں کے بیچ کے تالمیل کی بات کہی تھی ایک نزی سمچار ایجنسی کو ملے آنترک دستاویز ای میل اور درجنوں باتچیت سمبندت ریکارڈ اس بات کی طرف دراصل اشارہ کر رہے تھے کہ WHO کی بیٹکوں میں چین کی سارو جانک سواستے پرمالی کے بھیتر سوچنا اور پرتیس پردھا جو پرتیوگیتہ ہوتی ہے اس پر سخت نیانترن کو کافی حد تک دوش دیا گیا تھا آپ آگے بڑھنے کی ہوڑ میں رہتے ہیں آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں دنیا کے باقی دیشوں سے پرتیوگی سختیوں میں آپ سب سے آگے نکل جانا چاہتے ہیں ایسی سختیوں کو اس میں ذکر کیا گیا تھا ویبھن آنتریک بیٹکوں کی ریکارڈنگ کے مطابق چین کی کئی سرکاری پریوک شالاؤں میں اسے پوری طرح سے ڈیکوڈ کیے جانے کے بعد بھی چینی ادھکاریوں نے ایک ہفتے سے زیادہ وقت تک گھاتک وائرس کے جینوم کو جاری کرنے میں دیری دکھائی اب یہاں تک کی پریکشن یا پھر دوہ یا پھر ٹیکو کے لیے جو ویورن تھا وہ بھی ساجہ نہیں کیا چین نے اب ریکارڈنگ میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ چھے جنوری کی بیٹک کے دوران عدکاری شکایت اس بات کی کر رہے تھے کہ چین آکڑے اپلبد نہیں کرا رہا ہے اس وائرس سے دنیا بھر میں ہونے والے خطرے کا اسی وقت انمان لگایا جانا مشکل ہو رہا تھا جو کی اس وقت ہو جانا چاہیے تھا کریپ ڈیڑھ وہینے کے بعد چین نے دراصل بیس جنوری کو کورونا وائرس کو سنکرامک طور پر بتایا اس کے بعد تیس جنوری کو WHO نے اسے وائشوک آپاتکال یا وائشوک مہاماری کے طور پر گھوشت کیا ادھر کوویڈ نائنٹین کے نئے سٹرین پر بھی ٹیکوں کا اثر نہیں ہونا چنتا جنک ہے WHO پرموک یہ کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے نئے سٹرین پر ٹیکوں کا اثر نہیں ہونے کی جو خبریں ہیں وہ چنتا جنک ہے اور ہمیں کورونا کے نئے سٹرین کو روکنے کا پریاس یہ دستر پر کرنا پڑے گا پرنا حالات جو ابھی ہیں اس سے بھیانک ہو سکتے ہیں کل ملا کر چین کو WHO کی طرف سے رہت مل گئی ہے لیکن کیا چین کو وشو ماف کر پائے گا یا پھر ویشوک سٹر پر کورونا کے کارن چین کی جو کرکری ہوئی ہے اس سے وہ باہر نکل پائے گا اور سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ اگر چین سے کورونا وائرس وشوہ بھر میں نہیں پھیلا تو اس کا ذمہ دار ہے کون کورونا وائرس پھیلا کہاں سے اور یہ پرشن آج بھی کہیں نہ کہیں یکش پرشن ہے جس کا اتر کسی کو نہیں مل پایا ہے اور اسی کے ساتھ آج کے لئے دنیا کی اس موسیقی